صلاة والسلام صدقاللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل قدتا من لسانی افقہو قولی میرے محترم دوستو بذرگو ہر انسان کے اندر دو طرح کے امراض ہوتے ہیں ایک مرز ظاہری مرز ہوتے ہیں بخار نزلہ کھانسی یہ بیماریاں جو دنیا کے ادوار سے بیماریاں کہلاتی ہیں دل کا مرز ہے شگر ہے یہ بیماریاں ہیں اور ایک بیماریاں باطنی بیماریاں ہوتی ہیں جسے دل کی بیماریاں کہتے ہیں ظاہری بیماریاں جب تک انسان وجود میں ہے موجود ہے یہ اس وقت تک برہتی ہیں یعنی آدمی اس کا علاج کر لے صحیح ہو جاتی ہیں پھر ہو جاتی ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ نہ کرے کوئی موزی مرز لگ بھی جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف موت تک موت کے بعد بلکل صحیح سالم میں نے بہت سارے ایسے بھی معذور لوگوں کو بھی دیکھا کہ مرنے کے بعد ان کے جو معذوری تھی وہ ختم ہو گئی نہلاتے ہوئے جیسے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ہاتھ یا پاؤں ان کے خراب تھے صحیح ہو گئے موت تک یہ بیماریاں یہ امراض موت تک زندگی ختم یہ بھی ختم یعنی آرزی کہہ لیجئے انہیں انسان کا جسم آرز آرز ہے آرزی طور پر تو اس کی بیماریاں بھی آرزی لیکن اگر دل جسے کہتے ہیں میں نے آرز کیا کہ باطنی بیماریاں اگر ان کا علاج نہیں کیا گیا جو کہ حقیقت اور اصل ہے میں نے اس حرص کیا کہ دیکھو جسم فانی ہے آج ہماری ساری ساری محلت جسم کے بنانے پر لگی گیا لیفٹنگ کا بھی شوق ہوتا ہے وہ کیا بن رہا ہے پھر ذرا یہ مسلس نظر آتے تھوڑے سے اوپر ہوتی ہے کمی زمیز اوپر ہو جاتی ہے تھوڑی سی تھوڑے سے بادو کھلے نظر آتے مسلس نظر آتے مسٹر پاکستان مسٹر کراچی بس یہ ہی ہوتا ہے نا لیکن کیا ہے وہ جسم بن رہا ہے وہ جسم فانی اس کی ہر چیز فانی تو ساری میرے جسم پر ہو رہی ہے جبکہ باطنی بیماریاں زیادہ خطرناک ہیں اگر اس کا علاج نہیں کیا گیا تو وہ نہ صرف اس دنیا کے اندر پریشانی کا سبب بنیں گے قبر میں بھی بنیں گے اور حشر میں بھی بنیں گے وہ ایسے امراض ہیں کیونکہ وہ ظاہری بیماریاں سے ہٹ کر چیز ہیں باطنی بیماریاں میں نے ظاہر بیماریاں تو گنوا دی باطنی بیماریاں حسد کینا بغض ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ حسد یہ جب دل کی بیماریاں ہیں میرے بھائی اگر ان کا علاج نہیں سوچا گیا اور ان کا علاج کی کوشش نہیں کی گئی تو پھر بڑے خطرے کی بات جس طریقے سے ظاہری بیماریوں کے علاج کے لیے طبیبوں کے پاس جایا جاتا ہے پھر مختلف انداز سے حکمت بھی ہے ہمیپیٹک بھی ہے ایلوپیٹک بھی ہے ایکوپنچر بھی ہے اور علاج کے مختلف طریقے رائج ہیں دنیا کے اندر وہ آپ بیماریوں سے اس کا علاج کرواتے ہیں اور انہی کے پاس جاتے ہیں یقیناً ہر اقل من آدمی اگر بیمار بخار ہوتا ہے تو میرے خالصے موچی کے پاس نہیں جاتا ہے کیا خیال ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا نہ ہی کسی ٹھیلے والے کے پاس جس کا تربوس بیچ رہا تھا اس کے پاس جاتا ہے یا میرا علاج کر دو کہاں جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور پھر ڈاکٹر بھی اچھا تلاش کرتا ہے پوچھتا ہے چار جگہیں معلوم کرتا ہے کہ کون سا اچھا ڈاکٹر ہے اور پھر آدمی اس کے پاس جاتا ہے اور جانا بھی چاہیے اور پھر وہاں اپنا علاج کراتا ہے تو ظاہری بیماریوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے انسان اور ڈاکٹرز حضرات پیدا کیے اور بنائے ہیں اور ان کا علاج انہی کے پاس ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بھی آپ کو ذکر کیا بیائینی میرے بھائی یہ باطنی بیماریاں جو سب سے خطنناک ترین بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج بھی اللہ رب العزت نے ایسے ہی طبیبوں سے رکھا ہے کے پاس رکھا ہے جو اس کے معالج جو صحیح معنوں میں علاج کرنے والے ہیں اور وہ ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ والے یہ اللہ والوں کے پاس کیوں بھیجا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ تم کسی متبع سننہ شخص سے اپنا تعلق جوڑو یا ایسی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جو اتباع سنت کی ترغیب دیتی ہیں تبلیغ میں جو نکالا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ بھئی جاؤ اللہ کے راستے میں نکلو یہ کیوں اپنی اصلاح کے لئے اپنی ان باطنی بیماریوں کو دور کرنے کے لئے کیوں وہاں بھی اللہ کے نیک بندوں کے پاس آدمی کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اللہ والوں کے پاس ان کے بیانات ان کی بذرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان کی ہدایات ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو تعلیمات ہوتی ہیں اس پر آدمی کو عمل کرنے کا موقع ملتا ہے اور پھر ان عملی چیزوں کو جنہوں نے بیان کیا وہ عمل کے اندر جب آدمی بہار نکلتا ہے لوگوں کی گالیاں بھی سنتا ہے لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے پتھر بھی کھاتا ہے تھپڑ بھی کھاتا ہے آہاں کھایا جاتا ہے وہاں آدمی کا اندر جو ہے نا وہ پھر نفس پر چوٹے پڑتی ہیں نفس دبتا ہے یہی اصلاح ہے اسی کا نام اصلاح ہے وہی باتیں کی اصلاح نفس کو قابو میں کرنے کے ساتھ ہوتی ہے اور نفس کا قابو میں کرنا کیسے کیا جاتا ہے وہ ان صحبت یافتہ ان حضرات کے پاس جا کر کیونکہ وہ خود بھی صحبت یافتہ ہوتا ہے انہوں نے بھی سیکھا ہوتا ہے انہوں نے بھی اپنا وقت لگایا ہوتا ہے تو ہمیں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے پاس جا کر اپنے ان امراض کی درستگی کروائیں یہ جو ہمارے بیٹھنا ہے یہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے میرے بھائی یہ اتقاف میں بیٹھنا بھی اسی کا ایک حصہ ہے اس صبح سے لیکے شام تک اوور آلنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کی اگر آپ سمجھیں کبھی یہ پروڑام کبھی یہ ترتیب کبھی یہ نظام کبھی یہ ہو رہا ہے کبھی ذکر ہو رہا ہے کبھی مراقبہ ہو رہا ہے کبھی بیان ہو رہا ہے کبھی تعلیم ہو رہی ہے کبھی کچھ کروائے جا رہا ہے کبھی کہا جا رہا ہے بھائی صفحہ اول میں بیٹھو کبھی کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز میں بیٹھو یہ بھی اوور آلنگ ہماری صفائی ہو رہی ہے حقیقت میں یہی باطن کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے مختلف ذریعے ہیں ان میں سے یہ ذریعہ بھی ہیں تو اپنی اصلاح کی فکر باطن کی اصلاح یہ بہت اہم ترین چیز ہے اور یہ ہمارے اور آپ کا یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ابھی کوئی نئی چیز پیدا ہوئی وجود میں آئی ہے اور یہ کوئی نئی چیز سلسلہ شروع ہوا ہے پہلے کوئی ایسے بات نہیں تھی ہمارے اکابرین جو اہل علم جو علم کے سمندر کہلاتے تھے جو لوگوں کی یعنی جو ان کے ظاہری طور پر جو ان کے مسائل وہ الگ اور جو باطنی طور پر ان کے مسائل وہ الگ وہ سارے حل فرماتے تھے اس کے باوجود بھی وہ حضرات ان اللہ والوں کے پاس جا کر اپنی اصلاح فرمائے کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیف رحم اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے ان کا ایک مشہور مقولہ بھی ہے عربی میں اردو میں اس کا ترجمہ کر دوں کہ اگر میں دو سال فلانی جگہوں کا نام بھی اگر نہیں لگاتا تو نومان حلاق ہو جاتا انہوں نے دو سال ایک بزرگ کے پاس جا کر اپنے علم کی جو ان کو اللہ نے دیا تھا علم کا ایک یعنی امام آزم امام ابو حنیفہ ایسے نام تو ان کا لقب نہیں تھا اللہ نے ان کو جو مقام عطا کیا تھا لیکن وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اگر ان بزرگ کے پاس دو سال نہ بیٹھتا تو میں بھی شاید حلاق ہو جاتا یعنی وہ میرا علم مجھے کہیں اور لے جاتا کیونکہ یاد رکھے گا یہ علم جو ہے وہ انسان کو جیس طرح راہ راست پہ لے کے جاتا ہے اس سے گمراہی کی طرف بھی لے کے جاتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ اگر تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے اور اس کو سمال کے چلا ہوتا ہے تو پھر بچہت ہو جاتی ہے ورنہ یہ علم آدمی گمراہی گی مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے بھی فتنے اس دور کے ہر دور کے اندر ہر دور میں جتنے بھی فتنے برپا ہوئے نا وہ ذہین ترین اہل علم لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں انہوں نے بنائے یہ فتنے سارے ذہانت ہوتی ہے نا آدمی کی فتنیت آ جاتی ہے آدمی کے اندر وہ ذہانت کو ہے اب میں جو پھر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم چمار ڈنگر ہیں نیس وہ دیگر ہیں نیس نہیں ہے ہمارے استاد کہتا ہے ڈنگر کہتے ہیں اب میں ہی سب کچھ ہوں کیونکہ اصلاح ہوئی بھی نہیں ہوتی ہے تربیت کرنے کوشوش نہیں کی جاتی ہے ہوتی ہے مرسائل ہوتے ہیں حضرت مولان عشید احمد گنگوئی صاحب نام سنا ہوگا آپ نے دعولم دیو بند کے شروع کے شاگردوں میں سے تھے قسم نام تبیر رحم اللہ کے اللہ نے کیا مقام دیا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن اپنی یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود علم کے سمندر ہونے کے باوجود جن کو امام ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا تھا اس دور کے اندر مسائل کے حل کے ادبار سے جیسے امام صاحب کے بارے مشہور ہیں کہ مسئلے کو منٹوں میں حل کر دیا کرتے تھے وہ مسئلہ جو ظاہری طور پر نظر سمجھ میں نہیں آتا تھا اللہ بلے ان کو وہ صلاحیت دی تھی حضرت محمد رشید احمد گنگوئی صاحب رحم اللہ کو دعولم دیوبند کے اندر ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا تھا لیکن اپنی اصلاح کے لیے اپنی علم تو تھا سب کچھ تھا ظاہری ادبار سے علوم تو سب کچھ تھے نا تو بظاہر تو دیکھا جائے تھا کچھ جیس سمجھ میں نہیں آتی ہم کہی یہ عالم کے مفتی ہے کس کو کیا ضرورت ہے وہ حضرت حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحم اللہ کے پاس اپنی اصلاح کے لیے تشریف لے گئے تھے جو بظاہر خود عالم نہیں تھے کسی نے ان سے سوال کہا حضرت نظر احمد گنگوئی صاحب رحم اللہ سے کہ یار آپ اتنے بڑے سمندر علم کا یہ گئے بھی آپ کہاں ہیں ہم لوگ تو چمکتی بھی چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ یہ ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے حقیقت تو پتا ہوتا ہے نا پھر انسان کو ہر چمکتی بھی چیز سونا تو نہیں ہوتا ہے نا فرمانے لگے بھائی ہماری مثال تو الفاظوں کو رخیرہ کرنے والوں کیسی ہے ہمارے پاس تو صرف الفاظ ہیں فرمایا جیسے یہ سیب انگور عام یہ لفظ ہے نا یہ زیادہ زیادہ آپ نے ہاتھ میں بھی لے لیا کہاں ہماری مثال تو بس اس کی سی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ اس کی حقیقت یہ لوگ ہیں ان کی حقیقت ان لوگوں کے پاس ہے ہم الفاظ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس الفاظ کی جو حقیقت ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے اس لئے میں ان کے پاس گیا ان کا مشہور واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت ان کے پاس پہنچے حضرت عزیم دادولہ صاحب محضر مکی کے ساتھ پاس پہنچے تو کہا حضرت میں اپنی اصلاح کر تھوڑی چاہتا ہوں لیکن مجھے ذکر کرنا نیات ہے میں ذکر کر کچھ نہیں کروں گا اور آجت کی نماز پہنچوں گا اللہ والو کی اپنی ایک شان ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے بھائی دونوں شرطے میں بلکل بس تم تھوڑے دن ایک ہفتہ ہمارے پاس کہا گا اگر ہو سکتا تو دو چار دن ہمارے پاس رک جاؤ اگر آہاں ٹھیک ہے آہاں ٹھیک ہے آپ کہیں رک جاتا ہوں دو تین دن دو تین دن کی بات ہے نا رک جاتا ہوں اللہ والے ایسی اصلاح کرتے ہیں یہ نہیں کہ اٹھایا وہ اندر ہی اندر سسٹم سے یہ پنکھا نظر آ رہا ہے نا سوچ جلایا لیکن اس کے پیچھے جو بجلی چل رہی ہوتی ہے نا اس کنیکشن کے ذریعے سے پھر کام ہو رہا ہوتا ہے سارا تو یہ اللہ والے ایسے نہیں کہ اٹھایا وہ صلاح کا وہ بھی طریقے آتے ہیں وہ بھی بزرگوں کے مختلف طریقے آتے ہیں لیکن کچھ کے اپنے انداز کے طریقے کچھ لوگوں کے ہر ایک کے ساتھ ہر ایک جیسی ترتیب نہیں ہوتی ہے تو میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جب رات کا وقت آیا سونے کا وقت آیا تو خادم سے کہا کہ بھائی یہ ہمارا بچہ رشید احمد اس کی دور سے آیا تھکا بھائی اس کی چارپائی میری چارپائی کے برابر میں بچھانا یہ یہاں سوئے گا ہمارا بڑا ہے یہ ہمارے بڑوں میں سہمت اب دالوں دیوبن سے آیا ہے یہ یہاں سوئے گا اس کی چارپائی میری برابر میں رکھو خادم نے چارپائی لگا دی حضرت نے ماشاءاللہ پڑھے جو کچھ بھی پڑھ پڑھا گیا اپنا سو گئے محلاشید احمد گنگوی صاحب جب آدھی رات گزری تو بہرے اللہ والوں کے پاس تو یہی سب چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ذکر ہو رہا ہے دعائیں ہو رہی ہیں یہ نماز ہو رہی ہیں تو ذکر کی آواز سے آنکھ کھولی اگدم تو برابر میں دیکھا چارپائی تو خالی تھی یعنی حضرت تو ظاہر چارپائی پر نہیں تھے وہ تو اٹھ گئے اور وہ اپنے دیکھا آنکھ کھولی ایک تحجید پڑھ رہا ہے چارپائی ایک جو ہے وہ اپنا ذکر کر رہا ہے ایک جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے ایک جو ہے اللہ کر رہا ہے ایک تھا ہے تو اگدم سے ہر پڑھا کے اٹھے تھے اوہ یہ کیا ہوا فورا اٹھے کچھ نہیں اب سب منظر دیکھ رہے ہیں کوئی کسی نے کچھ نہیں کہا اٹھے گئے وضو کیا اور کھڑے ہو کر جو ہے وہ تحجید کی نماز بھی شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر میں حضرت نے جو شام کو رات کو ذکر دیا تھا وہ ذکر بھی شروع ہو گیا وہ ذکر بھی جاری ہو گیا اور اتنا مزہ آیا اتنا مزہ آیا کہ وہ دو تین دن کے بعد رہنے کے وجہ سے کافی اتنا ہے پندرہ بیس دن وہاں پر پھر وہ اپنا انہوں نے وقت لگایا اور پھر الحمدللہ اللہ نے وہ مقام دیا تو یہ صحبت میرے محترم دوستو یہ انسان کو انسان بناتی ہے حضرت ثانی صاحب رحم اللہ کی یہ بات مشہور تھی اپنے خانقاہ کے اندر کہ دیکھو بھائی اگر ہاؤ شور شرابہ کرنے والی چیز تو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں اگر انسان بننا ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ کیونکہ آج ہم انسان بھی نہیں ہیں ہماری حرکتیں انسانوں سے بھی گئی ہیں انسان ہم انسانیت ہم فطرت سے گھٹے ہیں ہم اپنی فطرت سے گھٹے ہوئے میرے بھائی غور کریں تو جو ہمارے معاملات ہیں جو ہمارے حالات ہیں وہ مشہور بات ہے نا بدروں نے کہا نا کہ اگر آج کے ہمارے دور کے اس پکے پکے ہم جب پکے پکے مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں پکے پکے وہ پکے ہیں ہم لوگ یہ پکے پکے مسلمانوں کو آج اگر اللہ رب العزت کسی غیب کے ذریعے سے صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کو بھیج دیں تو وہ ہمیں دیکھ کر کفر کا فتوہ لگا دیں جو ہماری حرکتیں جو ہم پکے پکے مسلمان بنیں گے اور ہم انہیں دیکھ کر کہیں گے یہ تو مجنوب پاگر دیوانیں ہیں اگر ان کے جو اعمال ہیں جو ان کی جو ترطیب ہے کیوں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایسے مضبوط طریقے سے رچ بس آئے لی تھی اپنے دلوں کے اندر کہ وہ انشنے ہٹتے تھے وہ ایک صحابی کے بارے میں آئے نا کہ ان کو پکڑا گرفتار کیا تو اس سے یہ کہا کہ تم صرف صرف ایک مرتبہ نبی کے ایک چھوٹا کا غلط جملہ کہہ دو ایک جملہ بس تمہیں چھوڑ دیں گے نبی کی محبت ایسی رچی بسیوی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم صرف ایک مرتبہ نبی کو برا کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے کیا جواب تھا کہا میرے جسم پر جتنے بال ہیں نا جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر جتنی مجھے زندگیاں بھی اگر مل جائیں پھر بھی میں ایک لفظ ایک مرتبہ اس کے خبی کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا یہ تھی صحبت محبت عقیدت عشق عشق شیطان جو مردود ہوا نا عارف بھی تھا بہت 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 اللہ کی پہچانتی اس کو سب کچھ تھا ذاکر بھی تھا عالم بھی تھا لیکن عاشق نہیں تھا اس لئے مردود ہو گیا اگر عاشق ہوتا اللہ کا تو فوراں سجدہ کر لیتا نا جیسے وہ اس نے لوجک نکالتا ہے نا وہ ہم بھی اس نے لوجک نکالتا ہے یا کوئی لوجک کیا کیوں ایسے اس نے بھی دکھاتا ہے اس نے بھی تو لوجک نکال کے پھیکی تھی نا یہ انگریزوں کی سب سے بڑی سازش مسلمانوں کے کیوں انگریز نہیں شیطان شیطان بھی تو انگریزوں کی اسی کی پردوار ہے نا وہ یہ لوجک تلاش کروا کے انسانوں کو مسلمانوں کو تباہ کرتے ہیں لوجک کی عمل سب کیوں ایسے اوہ بھائی مسلم کے معنی مطیع کے ہیں مطیع اطاعت کرنے والا وہ سوال نہیں کرتا ہے کیا کیوں کیسے آپ علیہ السلام تو وہ سلام کی صحابہ کی جو تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں نا کہیں پر بھی صحابہ نے کیوں کا سوال نہیں کیا آپ علیہ السلام سے کہیں پر بھی سوال نہیں ہوگا کیوں تو ہم ہوتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کیوں بولنے والے کیوں سے بھی چون نگل جاتی ہے پھر کچھ بھی نہیں بچتا یہ ہے میرے محترم دوستو یہ میں نکالنا یہ ہے دل کی اصلاح یہ ہے دل کا مرض جو آج ہمارے امراض ہے یہ مرض نہیں ہے بلکہ جمع ہیں بھرے پڑے ہیں اس ساری برائی ہمارے اندر دل کے اندر بھری پڑی ہیں تو یہ چیز میرے بھائی بیان تو میں پھر کوئی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ الحمدللہ سنتے رہتے ہیں لیکن اللہ والوں کے ساتھ جب آدمی بیٹھتا ہے نا تو پھر آدمی کی کیفیات خود بخود بدلتی ہے میں ہمیشہ ایک بطور تمسخور کے مزاق کے بات کہتا ہوں ہر سال مریعادے میں کہتا ہوں کہ بھائی کوئی بھی بچہ پیدائشی طور پر اممہ کے پیٹ سے سگریٹ پیتا ہوا نہیں نکلتا ہے نہ ہی چرس پیتا ہوا نکلتا ہے نہ ہی ہیروینشی پی بنتا ہے ہیروین پیتا ہوا نکلتا ہے وہ کہاں بنتا ہے کہاں بنتا ہے میرے بھائی بری صحبت میں طور پر صفات اس کے اندر کچھ نہ کوئی جراسیم تو ہوتے ہیں لیکن ولایت اس کی اپنی جب بنتی ہے جب وہ کسی جگہ بیٹھتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے نیک آدمی ہم نیک آدمی کو نیک عمل کی وجہ سے کہتے ہیں نہ بھائی برا آدمی برے کے برے عمل کی وجہ سے اس کو برا کہتے ہیں ورنہ ناک کان حلق زبان دو ہاتھ کے ادبار سے سون دونوں برابر ہیں کافر بھی ویسے ہی مسلمان بھی ویسے ہی آج اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے یہی وجہ تو ہے وہ کافر کو اسلام کمول کر لگتا ہے تم نے اور ہم میں فرق کیا ہے اور واقعی بعض مقامات پر آپ چلے جاؤ آپ سوچو سلام کس کو کروں میں کروں بھی یا نہیں کروں وہ تو ایک علماء نے لکھا ہے وہ الگ موضوع ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ مسلمان کی ایک کی نیت کر کے سب کو خلام کر دیں لیکن بھائی فرق نہیں ہے آج وہی ساری برائیاں میں اپنی شادیوں کو اٹھا کے دیکھ لوں تو پتہ نہیں چلتا کہ ایک ہندو کی شادی ہو رہی ہے یا مسلمان کی شادی ہو رہی ہے وہی سارے جو پروگرام ان کے ہوتے ہیں وہ پروگرام ہمارے ہوتے ہیں گھر کا محول کو اٹھا کے دیکھ لیں بریسنگ کا حساب کو اٹھا کے دیکھ لیں کپڑوں کی ترطیب کو اٹھا کے دیکھ لیں آنے جانے کے حساب سے دیکھ لیں میرے بھائی سمجھ لوں پرک نہیں پکا چلتا کہ جب گھر سے بار نکلے تو پتہ نہیں چلتا کہ مسلمانوں کے گھر سے کوئی لوگ فیملی نکلی ہے یا غیر مسلم ہوئے کیوں بھائی کیا وجہ ہے وہ دل کی ساری بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو ہم سمجھیں نہیں نہیں ان امراض کو ہم مرضی نہیں سمجھ رہے ہم غیبتیں بھی خوب ہو رہی ہیں این ازان کا وقت ہو رہا ہے خوب غدورت اور غیبت ہو رہی ہیں فلانوں پر ازام تلاشیاں لگ رہی ہیں بہتان تلاشیاں چل رہی ہیں پتہ نہیں کیونکہ دل اندر سے غفلت میں پڑ گیا میرے بھائی مردہ تو نہیں کہوں گا انشاءاللہ مردہ تو کافروں کا دل ہو جاتا ہے ہمارا دل الحمدللہ بھی غفلت میں آ گیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا زنگ آ گیا ہے وہ زنگ دور کرنا ہے اور وہ ہوتا ہے آپ یقین کریں صحبت یعنی ایک اچھی آپ دیکھیں آپ کسی محفل مجلس کے اندر جاتے ہیں جہاں پر کوئی دینی پروڑام شایئے وہ شادی وال میں ہو رہا ہو آپ نوٹ کیجئے کہ جو بچارہ گھر سے ٹوپی لانا بھولی ہوگا وہ کبھی ہی ہو رہا ہوتا ہے کبھی ہی ہو رہا ہوتا ہے سارے اس نے دیکھا ٹوپی والے بیٹھے ہیں وہ خود اپنے اندر ایک عزیب فل محسوس کر رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کی عادت نہیں ہوتی ٹوپی پہننے کی لیکن وہی آدمی جب کسی مکس کیتھرنگ کے اندر پروڑام میں جا رہا ہوتا ہے تو جو بچارہ ٹوپی داری والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کہاں جاؤں جانا نہیں چاہیے ایسی مجلس کے اندر تو جانا ہی نہیں چاہیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ تو جانا بھی گناہ ہے لیکن اگر چلا ہے کیا بلا وجہ کسی وجہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا چلو ہوں سمجھ لیں ہم اچھا گمان کرتے ہیں نا تو وہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا میں کہاں آ گیا وہ اپنے آپ کو عجیب سوز کی کیفید ہوتی یہ ہے صحبت کا اثر اچھی صحبت اچھا اثر بری صحبت بری اثرات آپ کسی ایسی جگہ سے چلے جائیں جہاں پر برائیاں ہو ایک عجیب سی آدمی کے اندر کیفید عجیب سی ایک محول کے اندر ایک پرسراریت سے ہوتی ہے اور آدمی پریشان سا ہو جاتا ہے لیکن میرے بھائی بھائی تصل میں یہ بھی اللہ مجھے بھی معاف کرے آپ سب کو بھی ہم سب کو ہمارا دل بھی تو اللہ معاف فرمائے اتنا گندہ ہو چکا کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ کیفید آپ کہہ رہا ہوں مولی صاحب ہمارے سمجھ میں نہیں آئے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے بعض اوقات تو لیکن واقعی جب اس پر محنت ہوئی ہوتی نا تو پھر آدمی دل کے اندر احساس ہوتا ہے پھر آدمی جو ہے نا وہ سارے مسئلے حل کر سکتا ہے پتہ ہو تو وہی چیز بتانے کا مقصد اور خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر میرے دوستوں ان صفات کو پیدا کریں اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ان برائیوں کو نکالنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کس کا بیٹا ہے نبی کا بیٹا ہے نا لیکن برو کی صحبت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے کیا کہا انہو لیس من اہلک وہ آپ کے اہل میں صحیح نہیں ہے بھائی جب انہوں نے اللہ رب العزت سے اس کی معافی کا اور اس کا کہا تھا کہ اس کو بچا لیں کیونکہ اس نے ایمان قبول نہیں لائے تھا وہ ایمان نہیں قبول کیا تھا اس نے تو اللہ نے کیا کہا تھا انہو لیس من اہلک وہ تو آپ کے اہل میں سے نہیں بیٹے کو اس بری صحبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اہل سے نکال دیا مولانا روم رحمہ علیہ نے بھی اس چیز کو اپنے اشعار کے اندر نقل کر میں اس کا ترجمہ آپ کو یہی بیان کر رہا ہوں اور اصحابِ کحف کا کتہ ان کے ساتھ جو کتہ چل رہا تھا ان صحبت کی اچھے لوگوں کی نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے بات رب عزت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کل قیامت کے دن انسانی شکل دے کر جنت میں داخل فرمائیں گے کتہ جو کہ ایک نجیس جانور ہے اگر اس پر پانی پڑا ہوا ہو اور جسے پر کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں اس کو ایک صحبت اچھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے کیا مقام مل گیا اور وہ جو بیٹا نبی کا بیٹا ایک صحبت نہ ہونے کی وجہ سے برو کی صحبت میں جانے کی وجہ سے اللہ نے اہل سے ہی نکال دیا بھائی اب اندازہ لگا لو میرے دوست ہم سمجھتے نہیں یہ صحبت کیا چیز ہے برے دوست برا دوست بدترین قرار دیا گیا ہے اسی وجہ سے کہ وہ انسان کے نہ صرف ظاہر کو ختم کر دیتا ہے بلکہ باطن کو بھی ختم کر دیتا ہے یہ برا دوست یہ برای دوست ہوتا ہے جو برائیوں میں لگاتا ہے آدمی اسی لئے کہا جاتا ہے نا کہ آدمی کو دیکھو کہ اس کے دوست کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے فلیندر الہ خلیلی دیکھو طرح اس کے دوست کی طرف دیکھو کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے جس دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھ رہا ہے وہی اثرات اس کے اندر آنے شروع ہو جائیں گے وہ خوش بخور اس کے اندر نہ چاہتے ہو جائیں گے اکل میں نے آپ کو بناتا ہے نا اس نے ہی کہا تھا کہ یا ویلتا لیتنی لمت تخز فلانا الخلیلہ اے کاش میں اپنے اس فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا وہ یہی تھا کہ بری صحبت کی وجہ سے ہی میرا سب ضائع ہوا نا تو اللہ نے آپ کو اتنی اچھی صحبت دی ہے میرے محترم شکر ادا کرو اللہ کا حقیقت بتا رہا ہوں ہمیں اس کی اندازہ اس کی قدر نہیں ہے بھی کتنی پیاری صحبت مل رہی ہے آپ لوگوں کو صبح سے لے کے رات تک ایک پروگرام چلنا ہے الحمدللہ اللہ نے مسجد کے اندر آپ کو بٹھایا بلایا اپنے پاس اس کی قدر کرلو میرے پیاروں ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ ادھر چاند نکلا ادھر سب کچھ نکل گیا ہمارے ہاتھوں سے ابھی نیت کری تھی اللہ نے کہ توفیق دی انشاءاللہ میں داڑی رکھوں گا شیطان نے ایسا وہ کھلتے ہی کہا کہ سب سے پہلے یہاں سے نکلتے کے ساتھ ہی کہا گیا خود سمجھ لو کہا گیا بڑی خطرے کی بات ہے میرے دوستوں یہ ناشکری اللہ سے دعا کیا کہ اللہ ناشکری سے بھی بچائے ناقدری سے بھی بچائے نافرمانی سے بھی بچائے ناشکری سے بھی بچائے ناقدری سے بھی اللہ نے جو کچھ دیا سب کچھ دیا اللہ نے موقع دیا اور پھر ناقدری ہو جائے گی اگر ہم نے اتنا ہونے کے باوجود اس کو ہم نہیں سمال لے اور پھر ناقدری نہیں ہوگی ناشکری ہوگی تو فورا نافرمانی ہو جائے گی تو اس لئے بھائی اس باطنی بیماریوں کو دور کرنے کی فکر کرو ہر شخص صاحب البیت ادرابی مافی مقولہ ہے ہر شخص اپنے سہن کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اندر میرے کیا ہے سب جانتے ہیں اللہ رب العزت تو ہے اللہ رب العزت دلوں کے حال کو اچھی طرح جانتے ہیں اور آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے کہاں دیکھ رہا تھا اور کیا دیکھ رہا تھا اور دل کے اندر اس کا کیا اثر لے رہا تھا اللہ جانتے ہیں میرے دوستوں اور پھر ہم اور آپ پھر جانتے ہیں کہ میں کیا کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا اور کیا دیکھ رہا تھا اور کیا نہیں کر رہا تھا تو چھپ کر اللہ سے کرو جو کام کرنا ہے جو غلط کام کرنا ہے اللہ سے چھپ کر کرو پھر تو فائدہ میں ہے مزا آئے گا نا پھر لکھا نہیں جائے گا نا پھر کیا خیال ہے کرنا ہے تو اللہ سے چھپ کر کرو تاکہ لکھا ہی نہ جائیں جان چھوٹے گی مسئلہ جال ہو جائے گا لیکن قرآن نے اعلان کر دیا بابا کہاں بھاگو گے چھوٹا ہو یا بڑا سب فلم چل جائے گی اللہ میری بھی ستاری رکھے اللہ آپ کی بھی ستاری رکھے بھائی بس یہ دعا کرتے رہا کریں لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرنے ہیں ہمیں ان برائیوں سے بھی آپ کو بچانا بھی ہے اپنے دل کی اصلاح بھی کرنے ہیں میرے دوستو یہ اصلاح اس لئے کہا جاتا ہے اس لئے ضروری ہے میں نے اس عرص کیا ہے کہ یہ باطنی بیماری اگر اللہ نہ کرے یہاں ہو گئی نہ تو پھر وہ قبر کے اندر بھی ساتھ چلی جائیں گی اور پھر وہ حشر کے اندر بھی ساتھ معاملہ ہوگا اللہ سے در اور خوف میرے دوستو پیدا کرو اللہ سے در اور خوف یہ در اور خوف کام آئے گا انشاءاللہ حدیث مبارک بندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا ایک شخص ہوگا اور قیامت کے دن بتا دیا ابھی در اور خوف کی بات بتا رہا ہے آج در اور خوف بھی نکل گیا ہمارے جار ندر ہو گئے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اور وہیں کی وہیں دیکھی جائے گی سونا نہیں سونا ہوگا آپ نے گئے لوگوں سے جملہ ہی ہے اور وہیں کی وہیں دیکھی جائے گی کیا چاہل مولی صاحب کی چکر میں پسروں اور اس دن ایسے ہم ساتھی بیٹے میں میں نے ان کو یہ مثال دی میں نے کہا وہیں کی وہیں کیا چھوڑو یہیں کہیں اگر انکم ٹیکس کا والے آ جاتے ہیں تو وہیں کہیں چھپے تو پھر رہے ہوتے ہیں یہیں کئی ہے وہ انکم ٹیکس والے آ جاتے ہیں تو یہیں کہیں ساری پچھلے آدمی برابر ہو جاتی ہیں تو وہاں کی وہاں کان دیکھو بھائی یہیں سمال دو یہیں پہ اللہ سب کچھ برابر کر کے چلے جائیں بھائی تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہیں نیکی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھی جب موت کا وقت قریب آیا تو اب دماغ نے کام کیا ہو اللہ کے پاس جا رہا ہوں یہاں تو کچھ بھی نہیں معاملہ معاملہ صفن صفہ ہے اب کیا کروں گا میں اللہ کے پاس اس نے اپنے عقل کے گھوڑے دورائے اپنی عقل سے در خوف اللہ کا در خوف آیا دیر سے آیا لیکن آخرت کے ادباع سے در خوف کے لئے سے اپنی عقل دورائی اور بچوں کو جمع کیا بیٹوں کو اور کہا نیکیاں تو کچھ بھی نہیں برائیوں کا امبار ایسا کروا مر جاؤنا تو میری لاش کو کیا چھتا کہتے ہیں نا چھتا کرنا جلا دینا جلا دینا اور آدھی راک سمندر میں بہار دینا اور آدھی راک ہوا میں بہار دینا پاروں پہ جا کر اللہ کے پاس معاملہ ہوگا ہتم ہو جائے گا اپنی عقل سے سوچا مسلمان تھا تھا مسلمان لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا نہیں اس کی سمجھ میں آئی اور عقل دھوڑانے والے یہی ہوتے ہیں ہمیشہ کہ وہ ان تمام نصوص کو بھول جاتے ہیں جتنے بھی عقل کے گھوڑے دھولانے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کی آپس کے پارٹیوں کے والوں کے اندر وہ ان کے ساری عقل چلا رہے چلاتے ہیں اور نصوص اللہ کے قرآن اور حدیث کو بھول جاتے ہیں اور عقل کی باتیں گھر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جتنے بھی سکولر مین بنے بڑھ رہے ہوتے ہیں یہ سب لوگوں کے عقل کے بھوڑے دوران لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور نصوص کو سائٹ پہ کرواتے تو اس کی تعویریں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو ماں بے تعویرات جب اللہ ان کے سامنے کرے گا نا تو اسے پتہ چلے گا حکم دیا ہواہو کو جتنے ذرہات ہیں اس کو جمع کرو سمندر کے جتنے ذرہات ہیں ان سے کہا حکم دیا جمع کرو اللہ مالک ہے خالق اللہ تحسس پہ قادر ہے چنانچہ جب وہ جمع ہوا کھڑا کیا گیا پوچھا ہے بندے تو نے ایک عرکت کری اس نے کہا اللہ میں تیرے فقط تیرے ڈر اور خوف سے تیرے سامنے تونجھو پھر بھی حاضر کر دیا مجھے میں تو اسی در سے تو تھا کہ میں کہیں دوبارہ حاضر نہ کیا جاؤں اس لئے میں نے اپنے بچوں کو حکم دیا تھا کہ یہ کام کرنا کیا تو نے میرے ڈر اور خوف سے ایک کام کیا اللہ تو جانتا ہے نا اللہ تو جانتا ہے کہا اللہ صرف تیرے ڈر اور خوف سے کہا تیرے ڈر اور خوف پر میں نے تجھے جا معاف کیا جنت تیرے دی ڈر خوف تو پیدا کرلو میرے بھائی اللہ صاحب تم ندر ہو گئے بے باک صرف یہ کہہ دینے سے کہ یہ ملہوں کی پاک آنیاں اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی میرے بھائی اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا اوہ یار تو اختلافات ہیں لوگوں کے ہم کیا بحث کریں ہم پڑے میں جن باتوں میں اختلاف نہیں انتو عمل کر لو جن باتوں میں کوئی ملہ نہیں کہہ رہے اللہ کہہ رہا ہے ان کی بات مان لو اللہ کی بات مان لو بھائی تو نمازوں کا احتمام تو ملہوں نے تھوڑی کہا ہے اللہ نے کہا ہے جھوٹ بولنا ملہوں نے تھوڑی کہا اللہ نے کہا کہ مت بولو بھائی اللہ کی بات لوں ملہوں کی بات مانو یار ہم تو کہہ رہے ہیں مت مانو موٹا موٹا جو دین کا عمل ہے اس پر تو اپنے آپ بنیاد پر نہیں ہے میرے دوستو ہماری بنیادیں کھوکلی ہی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان کونسی درجے میں کس حصے میں چلنا ہی کیوں یہ دل خراب ہوا ہوا ہے زنگ لگا ہوا ہے باطل نے ایسی محنت کری ہے اس باطن کے اوپر باطل نے محنت کری ہے باطن کے اوپر ہمارا باطن ضائع ہوا ہوا ہے خراب ہوا ہوا ہے زنگ لگا ہوا ہے بس اسی کی محنت ہے میرے دوستو بس یہی بات کی بات کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت سے تعلق اپنا جوڑو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لئے اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑو اور جتنا جس سے تعلق ہوگا اتنا ہی اللہ رب العزت سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا میرے دوستو اللہ سے قرب اگر حاصل ہو گیا نہ میرے دوستو اس وقت تو ہم اللہ سے قرب حاصل کرنے کی دعا کریں یہ وقت تو یہی ہے یہ اللہ مجھے تو اپنا قرب نصیب فرما دیں یہ دعا کریں ہم صبح شام دعا کریں اپنے قرب و معرفت ہم سب کو اللہ سمجھا دے سکھا دے یہ اگر آگئی نہ اللہ کی قرب اور ربع کی محبت پھر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا میرے دوستو پھر اللہ سے تعلق ہوگا تو ہر کام پھر آدمی اللہ کے لئے کرے گا اللہ کے لئے اللہ اللہ کا کام کرے گا جو اللہ کا حکم ہوگا اس پر آدمی زندگی بس یہی میرے دوستو بات کا خلاصہ ہے اور یہی عرض ہے کہ ہم اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں اپنے اس وقت کو اللہ کے یعنی جو احکامات ہیں ان کو سیکھنے میں لگائیں اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں جبکہ میرے دوستو ساری چیزیں ہو جائیں گی پھر دیکھیں انشاءاللہ ہماری اللہ رب العزت دنیا بھی کیسے بنائے گا منٹوں میں دنیا بنے گی دو رکعت پڑے گا آدمی اللہ مسئلہ حل فرما دیں نمازوں سے اللہ سے لینے کا پھر طریقہ آئے گا میرے دوستو پھر اللہ کی یاد آدمی جو کرے گا اللہ کا ذکر کرے گا آدمی اس کو بیچینی ہوگی ہے جب تک اللہ کو یاد نہیں کر لے گا پھر آدمی اللہ اپنے بڑوں کی عزت کرے گا اپنے چھوٹوں پر محبت کرے گا پھر آدمی اپنا علم کو سیکھ سیکھ کر اپنے عامل کرنے کی توفت کو کوشش کرے گا کہ میں اپنے نمازیں کس طرح سیکھوں میں اپنے کلام اللہ اور اللہ کا کلام اس کو سیکھ کے پڑھوں میں فلانی چیز میری حلط نہ ہو جائے میرے کاربار کی کیا مسائل ہیں میں اس کو سیکھ کے پھر آدمی کرے گا پھر حلال حرام کی تمیز پیدا ہوگی انسان کو جب قرب اور معرفت حاصل ہوگی نا تو یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی پھر حلال حرام کی تمیز آئی گی پھر اس کو جائز ناجائز کا پتہ ہوگا آج اگر کسی کے ہم تو وہ وہ چھوڑو اگر کسی کا سامنے کسی کو یہ کہو کہ جی چاچی اور ممانی محرم نہیں ہے کسی بات کریں مولی صاحب چاچی محرم نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہم پردہ نہیں کر رہے وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن یہ تو پہلے کہو کہ ہاں یہ نامحرم ہے قزنز نامحرم نہیں میں ساتھ پلا پڑھا ہوں جوان ہوں ان کے ساتھ آپ کیسے کہنا ہے مولی صاحب ساتھ پلا پڑھے ہمنا نامحرم کہاں سے جی پتہ ہی نہیں ہے نامحرم کسی کہتے ہیں نامحرم کسی کہتے ہیں حلال کسی کہتے ہیں حرام کسی کہتے ہیں جائز کسی کہتے ہیں ناجائز سے کہتے ہیں یہ تو میں ایک چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو بہت کچھ ہے بھی تو تو یہ چیزیں تب ہی آئیں گی میرے دوستو جب آدمی اس محول کے اندر اپنے آپ کو رکھے گا جو اس محول میں میں ہمیشہ کہتا ہوں جو اپنے آپ کو محول میں اچھے محول میں رکھے گا جو اپنے آپ کو اس آکڑے میں فسا لے گا وہ بچ جائے گا جو اپنے آپ کو اس آکڑے سے نکل اب بھاگو یا تبدیق والے آگے بھاگو یا اب یہ پکھل کے جو ہے نب بٹھا لیں گے تعلیم کے اندر جو بھاگے گا وہ بھاگ جائے گا وہ نکل جائے گا وہ نکل جائے گا میرے بھائی تو اس لئے بس اللہ سے دعائیں بھی کرو میرے بھائی اپنے لئے بھی کرو ہمارے لئے بھی کرو اور اللہ رب العزت سے تعلق جڑنے کی کوشش کرو ان اہوں کے کوشش کرو ان معاملات کو اپنے اندر لانے کوشش کرو جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اللہ سے تعلق جڑ جائے بس میرے دوستو یہ اس بات کا خلاصہ ہے اللہ تعالی مجھے بھی صحیح معنوں میں واقعی اپنے قرب اور معارفت نصیب فرما دے صحیح مانوں میں اللہ رب العزت سے تعلق میرا جوڑ جائے آپ تمام حضرات کا بھی اللہ رب العزت سارے معاملہ جوڑ جائیں انشاءاللہ پھر دیکھو زندگی اللہ رب العزت دنیا میں بھی سکون والی زندگی بنے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں